موسیقی موسیقی ہریانہ کے مکھے منتری منوہر لال نے ہیشٹیک نیشنل پریسڈیک پر لوگتنطری کے چوتھ اسطم یعنی کی میڈیا کرمیوں کو ٹویٹ کر شپ کاملائی دی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ مکھے منتری نے اپنے ٹویٹ میں کیا کچھ لکھا ہے تو ایک سیپ پر مکھے منتری نے یہ بدائی دی ہے اور انہوں نے بدائی یہ دی ہے لوگتنطری کے چوتھ اسطم میڈیا جگت سے جڑے سبی پترکار بندوں و میڈیا کرمیوں کو ہیشٹیک نیشنل پریسڈے پر ہاردک شپ کاملائی ساتینوں نے آگے لکھا کہ سواتنطر اور نشپکش پترکاریتا کے مادھیم سے آپ سبی سکشکت لوگتنطر کے نرمان میں اپنا یوگدان دیتے ہوئے راشت کے انیان میں بھاگیدار بن رہے ہیں ایسی کاملائی ہے اور وہیں ہریانہ کے مکھے منتری منوہر لال نے ٹویٹ کر بھارتی کرکے ٹیم کو سمی فائنل مقابلے میں دھماکے دار جیت حاصل کرنے پر بدائی دی ہیں تو چلیے ٹویٹ کے جریعے دیکھتے ہیں مکھے منتری نے اپنی ٹویٹ میں کیا کچھ لکھا ہے تو ایکس ایپ پر مکھے منتری نے یہ بدائی دی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ بھارت میں انہوں نے حیدم بھارتی کرکے ٹیم کو سمی فائنل مقابلے میں دھماکے دار جیت حاصل کرنے پر ہاردک بدائی آگے انہوں نے ایک سیپ میں لکھا کہ آپ سب ہی اپنا شاندار پردشن جاری رکھتے ہوئے وشوکب کا خطاب حاصل کریں میری انانت شک کامنا ہے ایک بہترین سرکار اور امدہ شاسن ببستہ کا پریچے یہی ہے کہ اس پردش میں ویبن سویدھاؤ سیواؤں کا لاب سب سے نچلے اسطر پر غریب اور ضرورت مندوں تک پہنچ سکے ہریانہ کی منوہر سرکار لگاتار اس پر پریاس کر رہی ہے پردش واسیوں کو ہرے کی یوجنا کا لاب مل سکے اور اسی کڑی میں منوہر سرکار کی اور سے پریبار پہچان پتر یوجنا کی شروعات کی گئی ہے اس یوجنا کے جریعے لابارتیوں کا چین ساماجی کارتھیک اور جاتی جنگڑنا کے آدھار پر کیا جاتا ہے پاتر ناغریکوں کو ویبن سرکاری سیواؤں اور یوجنا کا لاب پریبار پہچان پتر کے جریعے مل بھی رہا ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے ایک کشل سرکار اور ایک بہترین شاسن بیوستہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اسے سمست ناغریکوں کے لیے اپلبد ویبن سیواؤں اور یوجنا کا لاب ان تک پہنچ سکے اسے سنشت کرنے کا کار یہ کشل نترطو والی سرکار ہی کرتی ہے یہاں یہ بھی سنشت کیا جانا ضروری ہے کہ پاتر ناغریکوں تک پردان کی جانے والی تمام سیوائیں اور سوویدھائیں ان تک سمیہ پر ہی پہنچ سکے ہریانے سرکار نے پچھلے آٹھ ورشوں میں اس دریشت سے ایک سرشاست بیوستہ کو وکثت کیا ہے پردیش کے ناغریکوں کو سرکار کیوٹ سے چلائی جا رہی تمام یوجناوں کا لاب دینے کے لیے ہریانے سرکار نے سرشاسن کے دیشاں میں کئی بڑے قدم اٹھائیں سرکار نے اس کے لیے پریوار پہچان پتر یوجنا شروع کی ہے جس کے ذریعے آج لاب پاتر ناغریکوں تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے پریوار پہچان پتر ہریانے میں رہنے والے لوگوں کے لیے سنشت کرتا ہے کہ سبھی لبھارتھیوں کو کندرو راجے سرکار کی سیواؤں اور یوجناوں کا لاب ملتا رہے میرا پریوار میری پہچان کے تہت لبھارتھیوں کا چین سماجیک، آرثیق اور جاتی جنگڑنا کے ادھار پر پاتر کیا جاتا ہے ناغریکوں کو ویبھن سرکاری سیواؤں اور یوجناوں کے لاب مل سکے اس یوجنا کے تہت راجے کے لاکھوں پریوار لبھانویت ہوئے ہریانے کی منوہر سرکار پریوار کے ویشیس پہچان پتر میں اپلبد آنکڑوں کے انوسار ہی پریوار کے پاترتہ کی پتہ لگائے گی اور پھر پریوار کو سبھی سیواؤں اور یوجناوں کلا پردان کرے گی ہریانے پریوار پہچان پتر کے تہت لبھارتھیوں کا پورا بیورا درج ہوگا اس یوجنا کے تہت ہریانے کے پرتیک پریوار کے لیے چودھ انکوں کا ویشیس پہچان پتر تیار کر پرتیک پریوار کو پردان کیا جاتا ہے یہ چودھ انکوں کے پہچان پتر ایکل اور سنیوکت دونوں طرح کے پریواروں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں ہریانے پریوار پتر کے ذریعے پردیش میں سبھی پریواروں کو ایک پرمارک ستیاپیت اور ویشوہ سنیے ڈاٹہ بیس تیار کیا جاتا ہے یہ کاری پورا ہو جانے کے بعد ناکری کندرت سیواؤں کا پرن روپ سے وطرن کیا جا سکے گا ساتھی ایک بیوستیت پرنالی ہونے سے سیواؤں اور ویبھن کلیانکاری یوچناؤں کے دائرے میں سبھی پاتر لوگوں کو لاپ پہچانا ہریانے کے منوہر سرکار کا دائیتو ہے کہ سبھی یوچناؤں کا لاپ مل سکے ہریانے کے منوہر سرکار نے اس دشاں میں بہت سرہانی ایک قدم اٹھائیں سماج کے پچھڑے اور آرثی کروپ سے کمزور ورگوں کو لے کر سرکار بہت سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے یوچناؤں اور ان یوچناؤں کے فائدے پاتر لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی سارتک قدم اٹھائے گئے ہیں ہریانے سرکار نے راجے میں پرتیک پریوار کو وشیسٹ پہچان پتر پردان کرنے کے لیے پریوار پہچان پتر پورٹل میرا پریوار.haryana.gov.in launch کیا ہے یہ پورٹل سوچنا پردوگی کا اپیو کر کے لوگوں کو پاردرشی اور سرل طریقے سے سرکاری یوچناؤں کا لاب دینے کی سوویدھا پردان کرے گا اس آن لائن پورٹل کے ذریعے پردیش کے لوگ پریوار پہچان پتر کے لیے آن لائن آویدن کر سکتے ہیں پریوار پہچان پتر کہ پورے ہریانے کی آبادی کا پریوار کے حساب سے ان کے ہر سدسے کا ایک ڈاٹا کا کیسیم رکھ سکے تاکہ ہر کسی کا کلیان کرنے کے لیے سرکاری یوچناؤں بنائے جا سکے چاہے وہ چھوٹے بچے 0 سے 5 سال کے ہیں چاہے 5 سے 18 سکول گوئنگ چلڈرن ہیں چاہے 18 سے 25 ہائر ایوکیشن کا لیول ہے چاہے 25 سے 60 ان کو ایمپلائیمنٹ کے ناتے سے ان کی اپنی عجیب کا پریوار چلانے کے ناتے سے ہے اور چاہے 60 سال کے بعد آئیو کے لوگ ہیں جن کو اپنی ایک شوشل سیکورٹی چاہیے وہ بھی ہم نے الگ سے اس کو پر ڈھان دیا ہے اور یہ پانچوں ورگ جیسے میں نے بتایا آئیو کے حساب سے بات کر کے ہم نے الگ لگ بھی بھاگوں کے جب میں کام لگا رکھے ہیں کہ بھی آپ اس ایک آئیو ورگ کی پوری دیکھ رکھ کریں گے آج کے آپ شکتہ کے حساب سے آج کے طریقوں سے اس کو پانچ حصوں میں بات دیا ہے اور اسی میں ہر بھی بھاگ کا کام ڈیو سی ڈیو سے پانچ سار پانچ سے اٹھارہ سکول ایجوکیشن آٹھ سے اٹھارہ سے پچیس سار ایجوکیشن پچیس سے ساٹھ امپلائیمنٹ امپلائیمنٹ کے بعد ساٹھ کے اوپر شوشل جسٹس دپارٹمنٹ تو ایک پرکار کے سارے کام ان کے بعد ہم سے کیے جائیں گے کوئی بھی وقتی سماج کا ایسا نہ بچے جس کو کوئی تکلیف ہے اور اس کی ہماری یوجنا نہیں بنی اس کا تکلیف ہو دور کرنے کے لیے تو یہ تھا سمبو ہر ناغریک کی چنتہ کرنا یہ ہم اس پریوار پہچان پتر کا جو ایک حساب کتاب ہے اس کے مادے ہم کریں گے کافی شروع ہو گیا ہے کافی واقعے بڑھیں گے میرا پریوار میری پہچان یہ ہریانہ سرکار کی وہ انوٹھی پہل ہے جو ناغریکوں کو سیدھا لاپ پہنچانے کی بنائی گئی ہے اس یوجنا کے لاغو ہونے سے وچولیوں کے گنجائش جڑ سے سمعپت ہو گئی ہے یہ ایک بہو آیامی یوجنا ہے جس سے آنے کو سوڑھائیں اور سوگمتائیں جوڑی ہیں اس سے ویبھن آویدن پرکریہوں میں تیزی آئے گی پردھان منتری آواز یوجنا کی آویدن میں آسانی ہوگی پاتر جند چکت سکے یہ یوجناوں سے سوطح جوڑے جا سکیں گے آیشمان بھارت یوجنا سے جوڑے جائیں گے پاتر لوگوں کی راشن کارڈ آسانی سے جاری ہو سکیں گے پاتر لوگوں کو ویبھن پینشن سویدھاؤں کی دائری میں لائے جا سکے گا بیوستہ اور ناگریکوں کے بیچ پاردرشتہ قائم ہوگی آدھیک پاتر لوگوں کو سماج کلیان یوجناوں کا لاغ مل پائے گا لادلی اور ویوہ شگون یوجناوں کا بھی لاب ہوگا کرشی اور باگوانی سے جڑی سب سڑی پاتر لوگوں تک پہنچ پائے گی پریوار کے لائپتہ سدسیوں کو ٹریک کر پانے میں مددگار سابیت ہوگا سرکاری نوکریہ پانے میں سہایک سدھ ہوگا ویوہن چھاترورتی یوجنایں حاصل کرنے میں مددگار ہوگا ان سیواؤں کا لاب مل سکے گا جس کے لیے صرف پردیش کے ناگریکی پاتر ہے یہ سرکار کی وہ مہتوکانشی یوجنا ہے جس سے ہریانہ پردیش کی ای گوانینس شوی کو دیش بھر میں خیاتی مل رہی ہے اس یوجنا کے لیے سوفٹویر تکنی کا استعمال کیا گیا ہے اس کی مدد سے آپ کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے ساری جانکاری بہت سرالتہ سے اپلپد ہو سکے گی اس میں اگر آپ کو خود سے جڑی کسی اپلوڈڈ جانکاری میں گلتی نظر آ رہی ہے یا آپ اس میں کسی طرح کا بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی کندر کی چکر نہیں لگانے پڑیں گے بلکہ پورٹل سبھی جانکاریوں کو اپلوڈ کر دے گا یہاں تک کہ اگر کسی لڑکی کا ویوہ ہوتا ہے تو پورٹل کے جریعے لڑکی کا نام پتہ کے پریوار سے ہٹا کر پتی کے پریوار میں جوڑ دیا جائے گا راجے کی ناگری کو پریوار پہچان پتر بنوانے کے لیے آویدن کرنے کے لیے آن لائن پورٹل کے سبیدھا پردان کر رہی ہے راجے کی لوگ بڑی ہی آسانی سے گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے مادھیم سے پریوار پہچان پتر کے لیے آن لائن آویدن کر سکتے ہیں ان آن لائن پورٹل کے مادھیم سے راجے کی ناگری کو کو رجسٹریشن کے سبیدھا اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ انہیں کہیں جانا نہ پڑ اس آن لائن پورٹل کا عدیش پنجکرن پرکریہ کو گتی دینا اور ادھیک سے ادھیک لوگوں کو اس یوچنا سے جوڑنا ہے اس کاریکرم کے تحت ہر ناغریق اور ہر پریوار ڈیٹا جاتا ہے جس کا استعمال لوگوں کے ضرورت کے حساب سے یوچنایں بنانے کے لیے کیا جائے گا اتنا ہی نہیں آتمنیربر ہریانہ کاریکرم کے تحت بے اس ڈیٹا کا اپیوگ کیا جا سکے گا اس یوچنا سے لاب اٹھانے کے لیے آویدن کو سب سے پہلے پریوار پہچان پتر یوچنا کی اوفیشل ویب سائٹ پر جانا ہوگا اوفیشل ویب سائٹ پر جانے کے بعد آپ کے سامنے ہوم پیج کھل جائے گا اس پورٹل پر آجے کے لوگ دیکھ سکتے ہیں وکلانگتہ، ودوہ، پردھاوستہ پینشن یوچنا کے لیے آن لائن پرکریہ کیسے لاغو کیا جائے اس کے انسار CSCS کے آپریٹر پھر پینشن یوچناوں کی آویدن فرم امپلائن بھر سکتے ہیں پریوار پہچان پتر پریورتن کا ایک بڑا مادھیم ثابت ہو رہا ہے کیونکہ یہ ناکیول سرکار جنتہ کے بیچ کی دوری کو ختم کرے گا بلکی سوچنا پردیوگی کی کے وکاس کے ذریعے یہ لوگوں کو ویبھن سرکاری یوچناوں کا پربھاوی اور کشل وطرن بھی شروع کرے گا ہریانے سرکار لگتار پردیش کے حط میں کئی یوچنایں چلا رہی ہیں تاکہ جنتہ کو ہریک یوچناوں کا لاب مل سکے سپیشل ڈیسک جنتہ ٹی وی ہریانے کی منوہر سرکار پردیش کے کسانوں کے حط میں کئی قدم اٹھا رہی ہیں تاکہ پردیش کا کسان سمرد ہو سکے اسی کڑی میں ہریانے سرکار نے کسانوں کے لیے میرا پانی میری ویراست یوچنا کے شروعات کی ہے اس کے تحت پردیش سرکار نے جس میں سے ایک سوچم سے چاہیے یوچنا ہے اور اس یوچنا کے انترگت کسانوں کو ہر کھیت تک پانی پہنچانا سرکار کا مقصد ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے ہریانے پردیش محنت کش بھومی پوتروں کی وہ دھرتی جس پر وہ اپنی کڑی محنت سے بھارپور انوپ جاتے ہیں کرشی پردان پردیش ہونے کی ناتے ہریانے پردیش کا اپنا ہی مانے لیکن ان بیتی دائشکوں میں پردیش کے کرشکوں کو کھیتی باڑی کے کام میں کئی طرح کی سمسیائیں بھی چھلنی پڑ اس میں فصلوں کی سچائی سب سے زیادہ پریشانی کا کارن رہا بھوگولک دسٹی کورٹ سے ہریانے پردیش میں پراکرتک جل سنسادھن کے سروت سیمی تھے پردیش کے کسانوں کوئی لمبے سمیں تک سچائی کے لیے بھوجل اسطر میں سدھار لانا اور کرشی کے اپیوگ میں لائی جانے والی پریاپت جلاپورتی کرنا سرکار کے لیے اپنے آپ میں ایک بڑی چنوٹی تھی لیکن جو بیڑا منوحج سرکار نے اٹھایا اسے پورا کیا جانا بھی بہت ضروری تھا لہاجہ سرکار نے ان ورشوں میں کچھ ایسے بڑے ایکسپیرمنٹس کیے جو اب تک دیش میں کسی بھی راجی میں نہیں اجمائے گئے تھے ہریانے سرکار نے میرا پانی میری ویراغست یوجنہ کے تحت سکش مسیچائی پریوجنہ کو دھراتل پر اتار تاکہ پردیش کے کسانوں کو کسی طرح کی کوئی دکت نہ آئے کھیتی باڑی میں نہری اٹیوبل کے ذریعے پرمپراغت فلڈ ایریگیشن سسٹم کی تلنا میں سکش مسیچائی پریوجنہ کسانوں کے لیے وردان سابط ہو رہی ہے دراصل فلڈ ایریگیشن سسٹم سے جہاں ایک اور بھوجل کا تیادھیک دوان ہوتا ہے وہیں پانی کی خپت بھی ادھیک رہتی ہے بھوشے میں جل سنسادنوں کی اوشیقتہ کو دیکھتے ہوئے سکش مسیچائی پریوجنہ ہریانہ سرکار کی دردرشی سوچ اور سچائی پروندھن کی ایک بہترین ویدھی ثابت ہو رہی ہے تو چلیے گرافکس کے ذریعے سمجھتے ہیں سکش مسیچائی پرانالی میں کم پانی سے ادھیک شتر کی سچائی کی جاتی ہے اس پرانالی میں پانی کو پائپ لائن کے ذریعے جل سروت سے کھیت تک پانی پہنچایا جاتا ہے سکش مسیچائی پرانالی اپنا کر 30 سے 40 وزد تک پانی کی بچت ہوتی ہے اس پرانالی سے سچائی کرنے پر فصلوں کی گھڑوطتہ ات پادکتہ میں بھی سودھار ہوتا ہے سرکار بھی پرتیبوند ادھیک فصل میشن کے تحت فوارہ وٹپ کا سچائی ویدھی کو بڑھاوا دے رہی ہے ہریانہ سرکار کسانوں کو ہر ایک بنیادی دھانچے مہیا کراتی ہے پائپ لائن بچھانا بندارت ٹینکو کا نرمان اور سولر پمپ نیشلک مہیا کرانا پنچانبی پرتیشت تک سبسیڈی کھیتوں میں ڈریپ اور پنکلر سکشم سچائی ینتر بھی اپلکت سچائی پریوچنہ کی رکھ رکھاو اور ساب سفائی کے کام کے لیے ویبھاک کو سرکار کی طرف سے منرے گا مزدور ملتے ہیں وہ ساب سفائی کا کام سمیہ سمیہ پر کرتے رہتے ہیں پردیش کے کسان ان پریوچنہوں سے خوشحال ہے پانی کی اوشیفتہ دھان کی فسل میں ہوتی ہے اس کے لیے بھی سرکار ہر طرح کی سویدھا پردان کر رہی ہے ہاریانے کی منوہر سرکار کے اس درگامی سوچ پردیش کے کھیتوں میں نہر کا پانی وقت پر پہنچ جاتا ہے سمیہ سمیہ پر ویبھاک کی اوڑ سے ساپ سفائی کروائی جاتی ہے کہیں پر کوئی مینڈیننس کا کام کرنا ہو تو اس کا بھی کام ویبھاک کے دوارہ سمیہ سمیہ پر کیا جاتا ہے سرکار کی سچائی پریوجنا کی ویعاپک پرچار پرسار کے لیے پردیش میں کسانوں کو زاگرکتہ شیویروں کا بھی آیوجن کیا گیا تاکہ کسانوں کو اس کی مہتا اور اس سے ہونے والے فائدوں کی بارے میں زاگرک کیا جا سکے کرشی میں سکشم سچائی پریوجنا کے ویدھی اپنانے والے کسان اس سے سنتوشت ہے کیونکہ اس ویدھی کے ذریعے ضرورت کے مطابق پانی کی سچائی کے پریوجنا ملانا ممکن ہو پایا ہے جبکہ پہلی پلٹ ایرگیشن کے ویدھی سے بہت سپانی برواد ہو جایا کرتا تھا اور اسی بھوجل دوہن کی وجہ سی جل اسطر میں بھاری گراؤوٹ درچ کی گئی تھی ہاریان سرکار کے اس طرح کے پریاس کا ہی نتیجہ ہے کہ آج کوشل جل پروندھن سے سچائی کے لیے پریابت جل کی بہتر ویوستہ ہو پائی ہے ہاریان پردیش بھوگولک درشتی شسک اور کم جل کی اپلوگت والے پردیش میں گینا جاتا ہے جہاں ان ورشوں میں منوہ سرکار بھوجل دوہن کو نینتری کر جل ستر بڑھانے ورش جل کو بچانے کھیتی میں سچائی کے پرانے پرمپراغت تاریقوں کے ستھان پر سکش مسچائی پرنالی کو پرچلیت کرنے کسانوں کو کم پانی واری پسل بونے کے تک خوتی درگامی سوچ کو پریبھاشت کرتی بیرو ریپورٹ جنت ٹی وی ہریانہ اور ہریانہ واسیوں کے وکاس کے دشا میں ایک سواستی کے شیطر میں ایک مثال پیش کی ہے سواستی شیطر کا آدھار بھو ڈھانچ مجبوط کرنے اور ناغرین کو بہتر سواستی سویدھائیں پردان کرنے کے لیے راجی سرکار نے سواستی بجٹ میں آبھوت پور روپ سے وردی کی ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے مکھ مطری منوحر ڈیل کی کاریک دوران پچھلے نو سالوں میں سواست شیطر میں خریانہ کی تصویر بدلی ہے سواست شیطر میں خریانہ نے جس گتی سے پرگتی کی ہے وہ اپنی آپ میں ایک بڑا مثال ہے سواست شیطر کا دھاربو ڈھانچا مجبوط کرنے اور ناغریقوں کو بہتر سواست سویدھائیں پردان کرنے کے لیے راجی سرکار نے سواست بجٹ میں عبود پور روپ سے بردھی کی جہاں سال 2014 سواست شیطر کا بجٹ مانتر 2800 کروڑ تھا تواہی سال 2024 मे 9647 کروڑ پر اوانتر کیے گئے ورطمان سرکار کی کاریکال کے دوران پردیش میں میڈیکل کالیج ڈینٹل کالیج ہومیوپی کالیج نرسنگ کالیج کی سنکھیا میں بڑھو تری ہوئی پردیش کے لوگوں کو اوچھ کوٹی کے سواست سوائے پردان کرنے کے لیے راج سرکار ہریانہ کے ہر زلے میں میڈیکل کالیج 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 سنکھیا پندر ہو گئی ان میں سے نو میڈیکل کالیج ورطمان سرکار کی کاریکال میں کھولے ہریانے کی ہر ایک بی اکتی وش کالیج کالیج سنکھیا کالیج ملے اسی دھیائے کے ساتھ راج سرکار آگے بڑھ رہی یہ تب ہی سمب ہوگا جب ڈاکٹروں کی سنکھیا بڑھے گی اسی ادیش کے ساتھ راج سرکار نے میڈیکل کالیج کی سنکھیا بڑھائی ایم بی بی اس کے سیٹوں میں ہوئی تین گنا وردھی ہوئی تو آئیے گرافکس پر نظر ڈالتے ہیں پچھلے نو سالوں میں خریانے کی تصویر بدلی ہے پردیش میں ایم بی بی اس کے سیٹوں میں تین گنا وردھی ہوئی منوہر سرکار نے سواس بجٹ میں بھی آبھود پور وردھی کی پانچ میڈیکل کالیج پانچ نرسنگ کالیج کی جا رہے ستھاپی سال 2014 میں پردیش میں جہاں ایم بی بی سیٹے کے وردھی ساتھ سو تھی وہیں ورطوان سرکار میں ایم بی بی سیٹوں کی سنکھیا 2185 ہو گئی ہے پی جی 850 ہو گئی زلہ جھجھر کے بادصہ میں راستر کینسر سنسان کھولا گیا زلہ ریواری کے ماجرہ میں ایمز کیا جا رہا ستھاپن ستھاپن 72 کروڑ پیکھی لاغت سی ترشری کیا سنٹر کی ستھاپن کینسر کے مریجوں کو سبھی سوائیں اپل کروائی جا رہی راجو کی سبھی سرکاری چکت سا مہ ودی کھولی گئے پردھان منطری بھارتی جن اوشدی کندر اور امریت کندر کھولے گئے سواشت سو ودھاؤں کو اور سود ریٹ کرنے کے لیے راجو سرکار کی ورڈ س نیرانتر ہیلت انفر سٹرکچر پر زور دیا جا رہا ہے اسی کڑی میں کٹیل کرنال میں پندی دن دی دی آل اوپ آدھا آئے سواشت ویجیان ویشو ویدی آلی کا نرمان کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھیوانی زلہ جن کے گاؤں حیبت پور گروگرام کوری واس زلہ نار نول پانچ میڈیکل کالیج ستھاپیت کیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ زلہ فریدабاد پنشکولا کیتر کرکشتر اور ریواری میں پانچ سرکاری نرسنگ کالیج کالیج کھولے جا رہے ہیں راج سرکار نے اپنی کاریک کال کے دوران چھانس زلہ فریدабاد میں بند ہوئے گولڈ فیل میڈیکل کالیج 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 سرکار کی ادین لے پوروپردھان منتری سورگی اٹل ویہاری باج پہ جی کے نام سے شروع کیا ہے اس کے علاوہ کرکشتر میں شری کرشنا آیوش سورگ ایوام پراکرت چکت سانس 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 ستھاپ نا کی جا رہی مخی منتری منوح لال کے کوش نتری تم راج سرکار چکت سکش کے پرس اور جن جن کو بہتر چکت سوائے اپ لفظ کروانے کے لئے کٹی بد اور نیرنطر اس دشا میں اتھک پریاض بیورو ریپورٹ جن تی وی تو چلی اب جان لیتے ہیں کہ آج کے سوال کا وجیتہ کون ہے تو بات تو بات جان لیتے ہیں ہروچک نیا سوال پوچھتے ہوں صحیح جواب دینے والے کے نام اور تصویر اپنے ٹیلیجنس سلن پر دکھاتے ساتھ اس کو پہار بھی دیتے ہیں تو چلی جان لیتے ہیں کل کا ہمارا سوال کیا تھا اور کون ہے اس کا سوال تھا ہریانہ میں سولر انورٹر چارجر یوشنا کا لبھارتی کون ہے اس کا صحیح جواب ہے اے کسان دیرو جواب آئے لیکن آج کے ملاقات شرشانگ کیا تو شرشانگ آپ کو بہت بہت دن نئے شخصت سے آپ کو روبرو کر آتے ہیں ان کی کاری پرنالی پر بارکی سے نظر بھی ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں وہ تمام یوجنائے جو بنی ہریانہ کے جنتہ کے لیے تو ایسی ہی شخصت سے جنتہ ٹی بی نے خاص باتشت کی ہے ان کا نام ہے راج کمار جو لائن کروانے کے لیے لوگوں کو آفیس کے چکر کارنے پڑتے تھے اب چکر نہیں کارنے پڑتے جس کی عمر اپنے ساٹھ سال ہو جاتی ہے اپنے پول آجتی اور اپنے ڈوکومنٹ ویریفائی کر آج پنشن بن جاتی ہے نمبر دو جیسے جاتی پروان پتر بنوانا یا انکم سرٹیویٹ بنوانا وہ اس کے لئے فائل تیار کروانے پڑتی تھی پٹواری کے سائن کروانے پڑتے تھے اس کی اب جورت نہیں ہے فیملی آئیڈی سے وہ سیدھا بن جاتا ہے جو پیلے راشن کارڈ ہیں اس کی اون لائن کروانا پڑتا تھا اگر فیملی آئیڈی سکتے مالو اب انکم ویریفائی ہو چکی ہے جس کی تو اس کے لئے دوبارہ انکم ویریفائی نہیں ہوئی سیکٹر کمیٹی بنائی ہوئی ہوتی ہے پانچ بندوں کے کول آتی ہے جس کی مکھیا کے پاس جس کی فیملی آئیڈی ہے اس میں جو انکم وہ مکھیا بتاتا ہے فیملی کی وہ انکم اگر دکھی جاتی ہے وہ ویریفائی ہو جاتی ہے سیکٹر کمیٹی کے دوارہ پیلا راشنگارڈ ہے جیسے اس کے لیے فیملی آئیڈی سے بند ہے پیلا بیل بارہ جار بڑھا کر دی ہے بھائی کتنا مرضی ہو پیلا راشنگارڈ بن جائے گا انکم ایک اسی سے کم ہونی چاہیے کوشل میں بھی اس کا پورا مل رہا ہے جس کی ایک اسی سے کم ہے کوشل وکاس میں ایچ ایچ کے آرن میں جس ہر روز کے درہ حاضر آج سوال پوچھتے ہوں سہی جواب دینے والے کے نام اور تصویر اپنے ٹیلیوزن سکر پر دکھاتے ساتھ اس کو پہار بھی دیتے ہیں تو چلی اگر نظر ڈالتے آج سوال ہریانا میں گرام رکش کیوچ تو اس خاص کارکرم میں اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے جنتہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار